موسیقی جو اس کی طاقت ہے جو اس کی قابلیت ہے اس قابلیت کے حساب سے اس کو کام ملے اگر ایک آدمی ہے جو جانور چراتا ہے تو اس کو جانور دیے جائیں کہ وہ جانور چرا سکے اور اس کا معاش اس طرح ہوگے وہ چرانے کا بندوزد بھی کر سکے اس جانور کا دودھ بھی نکال سکے اس کو بیج بھی سکے تو ایک ایک آدمی کے اوپر انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہو رہی ہے ایک ایک فیملی کے اوپر ساجی صاحب اس پورے عمل میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی غربت کو سڑکوں پہ آکے اس تباہی نے رکھ دیا اس میں لیکن ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمارے سماج میں اور معاشرے میں جو نفرتیں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لوگ لیکن اس سلاب میں جس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو انوال کیا جس طرح آپ کی ٹیم نے انوال کیا اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ نفرتیں وہ قدورتیں ختم ہونے کے لیے ایک موقع ملائے ہیں الحمدللہ ای تنگ آپ نے جیسا کہ ایک نیشن بیلڈنگ کا ایک سوشل چینج کا یہ ایک موقع ملائے ہیں اس اتنے بڑے کلیمٹی میں شاید ایک بہت بڑی بھلائی بھی شاید ہمارے لیے ہو ایسا نیشن اٹلیس کراچی والوں کے لیے ہو تو ایک کانٹیک اسٹیبلش ہو گیا ہے اور یہ صرف ہماری ارگانیزیشن نہیں بہت ساری ارگانیزیشن جو ہے دوسری ریلیف ورکس میں جو لوگ انوالڈ ہیں وہ ایک اسی طرح سوچ رہے ہیں کہ اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان لوگوں کو ایک جس نے انٹرگ ہم ان کے ساتھ جا سکیں اور ان کو جس انٹرگ ہم ہیلپ کر سکیں ہم ہیلپ کریں ایک اپرچونٹی ہم سب کے لیے کہ ہم پاکستان کو کچھ پی بیک کریں انڈویجنلی ہم سب کے پاس یہ اپرچونٹی ہے ایک پونٹ جو ساجد جو چیز کہہ رہے تھے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم نے چونکہ شرازم بھی آپ کو کہتا ہے ہم چھ ساتھ ہفتے سے خود ٹرائیول کر رہے ہیں ساڑھ ساتھ ہفتے ہو گئے اور ہر ویکنڈ ہم خود اپنے ہاتھ سے ٹرائیول کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہم ساتھ لگے گئے جو ہمارے ڈونرز تھے اور ایسے لوگ جنہوں نے کراچی سے ہیدر آباد کا اپنے بیس سال پہلے دیکھا تھا بچپل میں ماباب کے ساتھ گئے تھے تیس سال پہلے گئے تھے اب ان کا جو ہے انٹیریر سندھ سے رابطہ کنیکٹ ہوگی ہے جب انہوں نے جا کے اپنے آنکھوں سے جب انہوں نے حال دیکھا ہے کہ کیا بے حالی ہے تو نہ صرف کہ ان کی کانٹریبیوشنز کئی گناہ ملٹپلائے ہوگئی کیونکہ ایک تو سنی سنائی اور ٹی وی بھی دیکھی چیز تھی جب اپنی آنکھوں سے وہ غربت اور اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھیں کہ کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو وہ بہت میجر کنیکٹ ہے کراچی کا اور ان لوگوں کا جو شاید سراب گھوٹ تک بھی کبھی نہیں گئے تھے اب انہوں نے انٹیریر سندھ زندگی حاصل حقائق جو سامنے آگئے لوگوں کے بہت لوگ ہیں اس حوالے سے بزاتے خود جو ہیں ہم لوگ گئے ضرور ہیں انٹیریر سائٹ پہ لیکن کبھی کوئی سی پبلک انٹریکشن تو کسی سے بھی نہیں تھا کسی کا بھی جب تک آپ خود اتر کے جا کے وہاں میدان کی حقیقت دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے میں کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا پھر یہ سیاسی سی بات ہو جائے گی تیس تیس چالیس چالیس سال سے لوگوں کی وہاں سے ایم این اے ان کے نانا ان کے دادا ان کے چاچا سب کچھ ہیں جو ڈیکٹس آور ڈیکٹس رول کرتے ہیں اس ایریہ کو اس کے باوجود اچھے بڑے بڑے علاقے بڑے بڑے شہروں میں آپ اتنے حیران ہوں گے کہ وہاں سڑکوں تک کا پروپر انتظام نہیں ہے جس بدحالی میں انہوں نے اب جو عوام آہ پہ ہے جس بدحالی میں ہے مجھے تو حیران کی ہے کہ وہ اگلی دفعہ اس کونسٹیپنسی میں لوگ ان کو فالو کیسے کرتے ہیں وہاں کھانا راشن ایڈوکیشن ایڈوکیشن ان کا اتنا برا حال ہے اتنا برا حال ہے کہ مطلب دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مطلب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور یہ میری پاکستانی بھائی ہیں جس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا حال مطلب میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا اتنا برا حال ہے برحال یہ ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جس طرح سے آپ لوگوں نے انیشیٹیو کیا اور ایک اچھے کام کے لیے اقدام اٹھائیں وہ بہتر اور لیکن چونکہ آپ کا تعلق ایک اسپورٹس کلب سے ہے اور اسپورٹس کلب کے حوالے سے بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین ضرور جانے تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح ابتداء میں ہم نے تھوڑی بات کی تھی اس حوالے سے سرکاری طور پر ساجی صاحب یہ بتائیں سن میں ایک ریلی شروع ہوئی ہے مٹھی میں اس میں سن گورنمنٹ کافی اس کو پروموٹ کر رہی ہے اورگنائز کر رہی ہے اسی طرح چولستان میں جو پنجاب میں ہوتی ہے وہ بھی پنجاب تورزم کے سپورٹ سے ہوتی ہے سو آئی ٹھنک ان ریلی سے ہمیں ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے پاکستان گھومنے کی اور پاکستان دیکھنے کی مطبع گوادر میں جو اندر جاتے ہیں جب ریلی میں جاتے ہیں دو سو کلومیٹر کا جو راؤنڈ ہوتا ہے اس میں جو نظارے میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور پاکستان کی بیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح چولستان میں اسی طرح جل مکسی میں جل مکسی میں مطبع کیا نہیں ہے تو مٹھی بھی جیسے ہے تو ایک تفریح بھی ایک بہت اچھی ہو جاتی ہے پاکستان کے کونے کونے اور ریلی حکومت دیفنیلی آرگنائز کر سکتے ہیں غزنفر آپ یہ بتائیں کہ آپ جس طرح سے یہ ریسز اور یہ ایونٹس منعقد ہو رہے ہیں اس میں آپ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہاں جتنے ایونٹس منعقد ہو رہے ہیں وہ بین لقوائی میہار کے مطابق ہیں نہیں بٹ بیر برکنگونٹ یعنی ہم آہستے 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 اب آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی فریڈم ریلی اس مہینے کے آخر میں اورگنائز ہو رہی ہے تو پہلی فریڈم ریلی اور چھٹی فریڈم ریلی میں ہم نے بہت فاصلہ تیہ کر لیا تو کوئی بھی چیز اوورنائٹ یا کوئی بھی چیز ایمیجیٹ تو پہنچ نہیں سکتے راستہ صحیح دیا ہے آہستے آہستے بڑھے ہیں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری بہتری آگئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے سیفٹی کے حوالے سے کیٹیگریوں کے حوالے سے اور بہتری آتی جائے گی جیسے آگے جاتے جائے آہ شیرہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ فریڈم ریلی جو پاکستان کی پہلی آہ موٹر اسپورٹس فیچر ریس ہے اس حوالے سے آپ جب شرکت کرتے ہیں کیسا مرس ہوتا ہے یہ پورے آپ سائیدی پٹی کو اس میں ریس کرتے ہیں سر اتنا خوبصورت ٹریک ہے ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اس کو صحیح سے پروموٹ کیا جائے صحیح سے اس کو جاگر کیا جائے تو اتنی خوبصورتی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اور ہر طریقے سے نظر آئے گی کہ آپ کو کہیں دنیا میں کسی اور جگہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آج جو لوگ فیملیز کے ٹولے بنا کے گھومنے جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں یورپ جاتے ہیں آپ کو within پاکستان اتنا سب کچھ ہے صرف توجہ چاہیے صرف دیانتداری چاہیے صرف انتہا ہے اور بے انتہا خوبصورتی ہے صرف اور صرف اس پہ توجہ چاہیے ابھی جو نیکسٹ فریڈم ریلی اس منت کے آخر میں ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے تیاری ہیں کیونکہ آپ اسی کلب کے ممبران کے توسط سے یہ ارنائز کی جاتی ہے رہیس تو کیا تیاری ہیں آپ کے ذہن میں کچھ ہیں یہ معلومات آپ کو پہنچائے گئی ہیں کیا معتا ہے تیاری کی جا چکے ہیں تیاری کی جاتی ہے آئی اس کے بعد پھر چولستان ریلی آگئی اس کے بعد پھر جھل مقسی ریلی آگئی اس کے بعد پھر پچھلے سال مٹھی آئی تو آہستے آہستے جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کیا تو لوگ ظاہرے آنے کی کوشش کریں گے اگر فلٹ سے زیادہ لوگ افیکٹڈ نہ ہو جو انٹیریر سندھ سے اور پنجاب کے علاقوں سے آتی ہیں پرناہ گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں کراچی میں جن کی گاڑیاں تیار ہیں تو ہونی اس ریس میں کتنی تعداد آتی ہے ریسر کی دیکھیں جی نورملی ریسز میں ہوتی ہیں چالیس سے پچاس گاڑیوں کے بیچ میں پارٹسپیشنز ہوتی ہیں چولستان کو چھوڑ کے جدھر سو سے سو سو گاڑیاں آ جاتی ہیں پنجاب کی وہ واحد ریس ہے جو باقی ریسز ہیں اس میں چالی سے پچاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو آئی تینک اس میں کٹیگری وائیس چار کٹیگریز ہیں اے بی سی اور ڈی سی سی کے حساب سے پیٹرول ڈیزل کی سی سی کے حساب سے وہ چار کٹیگری ہنس بنیوی ہیں جو آپ کی جیپوں کی جس طرح میں نے شروع میں کہتا ہے کہ سب سے چھوٹی کٹیگری ہے اگر آنکہ پوٹوہار بھی ہے آپ آئیں آکے ریس کریں ایک رول بار لگا لیں منیوم سیفٹی ایکوپنٹ ہے جو ہم منڈیٹری آپ کہتے ہیں کیا آپ کو ریسنگ کے لیے چاہیے آپ وہ لگائیں اور آئیں آکے ریس کریں ساجی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ ایوینٹ ہوتے ہیں پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہو کہ ان فیوچر اس میں انٹرنیشنل جو ریسرز ہیں ان کی شمولیت کتنے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ای ٹھنک ایک کوئی پرسنل انٹریس سے کوئی آئے تو آئے ابھی تو پاکستان ہمارے پاس ایک بار دبائی سے آئے تھے کچھ ایکسپیڈ جو اسطانباد میں رہتے ہیں انہوں نے چولستان میں بھی پرٹیسپیٹ کیا تھا تو پرسنل کانٹیکس اور ان سے آس آسکتے ہیں بٹ ایس سچ ابھی ایسا ہمارے پاس انفرسٹرکچر اور نائس ہم ایف آئے کے سٹینڈرڈ سے ریسنگ کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ان کو کوئی بینیفٹ ملے آنے درزنفر وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جیسے انٹرنیشنل ایف آئی ہے جس طرح فرما رہے تھے تو اس کے لیول پہ آپ پہنچیں وہ کیا اقدامات ہوئے ہیں دیکھیں ہمارے پر ٹرین تو زبردست ہے شراز نے ایک بڑی اچھی بھی بات کی تھی ہم پاکستان بہت گھومتے ہیں اور میں نے دنیا بھی بہت گھومی ہے میں نے پورا یورپ تین دفعہ بائی روڈ دیکھا ہے پورا امریکہ دیکھا ہے فارس دیکھا ہے دنیا بہت گھومی ہے پاکستان اتنا خوبصورت ہے اور پاکستان اتنا زبردست ہے it is unbelievable مجھے اتنا شدید افسوس ہوتا ہے کہ لوگ نکل کے بلوچستان نہیں دیکھتے بلوچستان بہت خوبصورت ہے پنجاب نورڈن پنجاب بہت خوبصورت ہے اینڈیو ایف پی یہ جب ہمارا خیبر پختون خواہ ہے سندھ اتنا یعنی پاکستان is wonderful ہمارے پاس جو پری ڈکار ریلی ہماری شاید بہت زیادہ گاڑیاں نہ ہو میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب نے 1971-72 میں انٹرنیشنل ریلی 70-71-72 کا وقت ہے انٹرنیشنل ریلی جو پاکستان کے تھوڑ گزری تھی تو ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ایونٹس ہم آپ تینوں دوستوں کا بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ایک بہترین اور خوبصورت عظم کے ساتھ آپ یہ سفر جاری ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوں گے بہت بہت شکریہ ساجد احمد خان سید غزمفر آغا شیراز قریشی صاحب پلے چاروں کا اشیطانت میں مروچی گئیں موٹر اسپورٹ سے ریسر ہوا یعنی کسیں قلبیں اقددار و میمبر کشمی دیما آیاں وطی کسیں ہم گام گیج شیر پوتاں کے آ چاگر دے دیم رہی ہو ہم ہار آم آچیں مردمانی کسیں کمکو مدد وستہ کنگنتی ہو آیا عبید ایک اپن شمی دیما حد قضت کے اسپورٹس کے موٹر اسپورٹس کے آئیے والا چاہیے ایونٹ ہیں آئیے چھے چھے ضرورت ہیں چھے تقاضے ہیں کجام مردم چرنگا کسیں باہر زرٹکانا چرنگا یک عام مردمی ہوتی کسیں انٹریسٹ ہیں شیئر کھت کان اے اسپورٹس ہے ایک اپن شمی دانے کے فریڈم ریلی کے آئیو کے اے ماہے کسیں گھڑ سرہ بیگیں بیسٹو ہشت بیسو نو سی اکتوبرہ گوادرہ بیگنا ہگاں کسیں دلچسپی زیری تو آگ کسیں گاڑی آرہ کسیں زیری ایک کلو مردم آرمائز راؤں کسیں رابطہ بے کان آگ کسیں زورتکان اوہ امیدویں دان کان بہتی ہوسٹ بشیر بلو چاہ بے دیت رضا اللہ ہے باہو موسیقی